السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفز من قول إلا لديه رقیب عطیب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیم خوک ما خال علیه الصلاة والتسلیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلاك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی کریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آج واجب الاحترام دینی ماں بہنوں اور طالبات کی خدمت میں کچھ دینی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالی اپنی رضا کا اپنے تعلق میں ترقی کا اللہ تعالی ذریعہ بنا دیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اسے ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا ہے بے مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی بڑی بامقصد ہے اور بہت قیمتی ہے اور زندگی کا مقصد اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے مقصد کو خود بیان فرمایا اللہ نے اس کے مقصد کو انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ اپنی زندگی کی مقاصد کو وہ خود بیان کرے اس کی تعبیر بیان کرے کہ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا بلکہ ہمارے پیدا کرنے والے رب نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے ان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبدیت اور اس کی غلامی ہے اور اس کی ایک تفسیح اللہ لیعبدون کی اللہ لیعارفون سے کی گئی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالی کی معارفت کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالی کی معارفت کے ساتھ اس دنیا کے زندگی میں رہنا ہے تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد تو اللہ نے متعین کر دیا اب ہم اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی چیز کو کسی کام کو کسی مشن کو اپنا مقصد بنا لے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہوگا نامراد ہوگا کیونکہ مقصد تو اس کے پیش نظر ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش یہ نہیں کر رہا اس لئے کامیابی کی امید نہیں ہے اسی طرح سے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور یہ وقت کا جو دھارہ ہے وقت کی جو رفتار ہے یہ بہت تیز ہے یہ دن رات ہفتے مہینے اور سال اس تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو ہفتہ شروع ہوا تھا ابھی ہفتہ ختم ہو گیا اور ابھی مہینہ شروع ہوا تھا اور ابھی مہینہ ختم ہو گیا اور ابھی تو سال آیا تھا اور ابھی دسمبر بھی آنے والا ہے تو تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی کے ایام ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور انسان اپنی آخرت کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں کسی منزل کا سفر کرتا ہے کسی ملک کا سفر کرتا ہے کسی شہر کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ضروریات کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر ضروریات کو لیے ہوئے انسان نے سفر شروع کر دیا ہو نہیں بلکہ ضروریات اس کو ساتھ لیا جاتا ہے اور اگر کوئی زیادہ ضروریات کو نہ اٹھائے تو کم از کم اس ملک کی کرنسی تو اپنے ساتھ ضرور رکھ لیتا ہے تاکہ وہاں جا کر اس کرنسی سے جو چاہیں گے وہ خرید لیں گے تو اسی طرح سے یہاں پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ سفر ہے زندگی کا یہ آخرت کی طرف جاری ہے ہم میں سے ہر شخص ہر مرد ہر عورت ایک ایسے ملک عدم کی طرف اپنے سفر کو تیہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر جانے کے بعد وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی اب ظاہر ہے کہ اس سفر کے لیے ہمیں کچھ زادہ راہ چاہیے کچھ توشہ چاہیے دنیا کے سفر میں تو ہم اچھے کپڑے رکھ لیتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے ہیں اور کچھ پیسے رخم نقدی ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ سفر کے لیے کافی ہوگی لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے کہ اسے دنیا کا ساز و سامان سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے یہ دنیا کا مال یہ دنیا میں مکان یہ عیش و عشرت کا سامان جو کچھ بھی دنیا کے اندر انسان یہ جمع کرتا ہے یہ سب کچھ اسے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے وہاں کیا چیز ساتھ جاتی ہے وہاں انسان کا نیک عمل ساتھ جاتا ہے اسی لیے ایک اللہ والے عدد شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ اٹھائیس یا تیس سال تک اپنے استاد کے پاس ان کی خدمت میں رہے اور اتنی طویل عرصے کے بعد استاد نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھئی اتنا زمانہ تمہیں میرے پاس ہو گیا تم نے اس عرصے میں میرے پاس کیا سیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے آٹھ باتیں سیکھی استاد نے کہا کہ تیس برس کا زمانہ گزر گیا اور صرف آٹھ باتیں سیکھی اور کچھ بھی نہ سیکھا اچھا بتاؤ وہ کون سی آٹھ باتیں سیکھی اس میں سے پہلی دو باتیں میں ارز کرتا ہوں کہ پہلی بات تو فرمائی کہ میں نے دنیا میں یہ دیکھا کہ ہر انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اب انسان سوچ لے دنیا کے اندر وہ مال سے محبت کرتا ہے وہ مکان سے محبت کرتا ہے وہ لباس سے محبت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے بی بی شوہر سے محبت کرتی ہے شوہر بی بی سے محبت کرتا ہے اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں تو یہ سارے ایسے تعلقات ہیں ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے تو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں انسان جن چیزوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے تو یہ انسان خود تو آگے چلا جاتا ہے یعنی اس کی موت آ جاتی ہے یہ دنیا سے آگے چلا جاتا ہے اور اس کا جو محبوب ہے جس کو یہ پسند کرتا ہے جس سے یہ محبت کرتا ہے اس کا محبوب دنیا میں رہ جاتا ہے تو کہا کہ میرے دل پر یہ چوڑ لگی کہ یہ کیسا محبوب ہے کہ یہ خود تو آگے چلا گیا اس کا محبوب دنیا میں پیچھے رہ گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کو نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ میری قبر میں جائے حشر میں میرے ساتھ ہو تو میں نے نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ نیک عمل میرے ساتھ قبر تک ساتھ جائے اور یہ جدائی نہ ہو اور یہ دنیا کی بے وفائی نہ ہو بلکہ میرا عمل میرے ساتھ میری قبر تک چلا جائے اور دوسرے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے ترہاں ترہاں کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے اور وہ خود آگے چلا جاتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میں نے دیکھا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُو وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاخ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ محفوظ رہنے والا ہے تو فرمایا کہ پھر میرے پاس جو بھی آیا میں نے اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان کوئی بھی مال و مطا ہے کوئی بھی چیز ہے اگر اسے آخرت کی طرف اللہ کی طرف اسے بھیج دے تو وہ آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری زبا فرمائی اور فرمایا کہ اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے آپ جب گھر میں واپس تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی اس کا گوشت تقسیم ہو گیا تو فرمانے لگی کہ ہاں بکری کی ایک ران باقی ہے باقی تقسیم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ میں فرمایا کہ جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے یہ باقی نہیں ہے بلکہ جو تقسیم ہو گیا اللہ کی مخلوق کے پاس چلا گیا وہ باقی ہے یہ باقی نہیں ہے تو اسی طرح انسان جو نیکی جو نیک عمل جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات اور غریب غربہ کی مدد جو کچھ اللہ کی طرف بھیج دیتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اور باقی سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جاتا نہ اسے وہ فائدہ پہنچاتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو پہچان کر اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کی عبدیت اور اس کی غلامی کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے اللہ کو راضی کر کر ہمیں جینا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کیا ہمارے پاس ایسے اعمال کا زخیرہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور قربان جائیے شریعت اسلامیہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حال پر بہت زیادہ شفیق تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے اتنی آسانیہ پیدا فرمائی کہ ایک عورت کے لیے جنت میں جانا مرد سے زیادہ آسان ہے اس لیے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ عورت پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی ہو وہ پردہ کرنے والی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اپنی حیاء کی عفت کی پاک نامنی کی حفاظت کرنے والی ہو اور فرمایا کہ شوہر کا کہنا ماننے والی ہو بس جس عورت کے اندر یہ صفات ہیں یہ خصوصیات ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت پر داخل ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے لیے جنت پر جانا بہت آسان ہے لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن عامال کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آج ان عامال کے اندر بڑی کتا ہی ہوتی ہے مثلا پہلی بات یہ فرمائی کہ نماز کی پاوند ہو اب خواتین کے لیے تو جماعت کی شرط بھی نہیں ہے مرد کے لیے تو جماعت کی شرط ہے کہ خواتین کو اول وقت اپنے گھر میں نماز پڑھ لینی چاہیے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین نماز کے معاملے میں بہت سست اور قاہل ہوتی ہیں اور اکثر نماز کو بے وقت مکرو وقت میں پڑھنا یا نماز کو خضا کر دینا یا کئی کئی دن کی نمازوں کو اکٹھا کر لینا تو یاد رکھئے کہ یہ نماز کی سستی اور غفلت یہ بہت بری عادت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز پیدا کرنے والی ہے تو وہ فرمایا کہ نماز ہے یعنی مومن نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا تو یہ ایک امتیاز ہے اسلام اور کفر کے درمیان اس لیے نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے اور اول وقت خواتین کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گھروں کی جو آبادی ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے اس لیے اپنے گھروں کو نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، تسبیحات سے اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہیے اور منور کرنا چاہیے ان گھروں کو ظلمت قدہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اللہ کے ذکر سے گھروں کو آباد رکھنا چاہیے تو پہلی چیز یہ ہے کہ پنج وقت، پانچ وقت کے نماز کی پابند ہو ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اب ظاہر ہے کہ خواتین ماہ رمضان کے روزے تو رکھ لیتی ہیں لیکن ایک چیز کے اندر بڑی سستی ہوتی ہے وہ سستی یہ ہے کہ جو ایام معذوری کے آتے ہیں اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں پھر کئی کئی سال گزر جاتے ہیں ان روزوں کی قضا نہیں ہو پاتی یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے اسی طریقے سے ایام معذوری کی حالت میں جب پاکی ہو جاتی ہے اس پاکی کے بعد بھی خواتین کے اندر یہ غفلت اور سستی ہوتی ہے کئی کئی وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لیکن تہارت اور غسل کر کے فوراں نماز شروع نہیں کرتی تو یہ کیا چیز ہے یہ دین کے احکامات کی عظمت کا نہ ہونا ہے کہ دل میں احکام کی عظمت نہیں اس لئے سستی اور غفلت ہے اگر اس کی عظمت اور اہمیت ہوتی تو کبھی ایک نماز بھی خراب نہ ہوتی ایک روزے میں بھی تاخیر نہ ہوتی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے کی پابند ہو یعنی جو شریعت نے ایک عورت کو تقدس دیا ہے احترام دیا ہے اور شریعت نے جو عورت کی حفاظت کی ہے یہ عورت کے لئے بہت بڑی نعمت ہے کہ شریعت نے عورت کی حفاظت کا سب سے زیادہ احتمام کیا ہے اور عورت جو لفظ ہے اس کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ کسی کو چھپانے والی چیز کہ اس کو چھپا کر رکھا جائے کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے تو پردے کی پابند ہو یعنی کون اس کا محرم ہے کون اس کا نامحرم ہے اور جو محرم ہے اس کے سامنے تو آ سکتی ہے اور جو نامحرم ہے پھر اسے شریعت اور پردہ ہے اس سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے اور کسی نامحرم کے سامنے نہیں جانا چاہیے اسی طرح فرمایا کہ اپنی حیاء کی عفت کی اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو تو یہ حیاء ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ نے خواتین کے اندر مردوں سے زیادہ رکھا ہے اس حیاء کے جوہر کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ حیاء جو ہے یہ ختم نہ ہو اس حیاء کو کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ یہ حیاء ہمیشہ قائم رہے اور جتنی حیاء زیادہ ہوگی اتنہ ہی زندگی کے اندر عفت ہوگی پاک دامنی ہوگی اور انسان اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوگا تو اس لیے حیاء کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے کوئی ایسا کام کوئی ایسا کلام کہ جس سے حیاء پر ذرب آتی ہو چوٹ پڑتی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بالخصوص آج کے زمانے میں یہ جو موبائل فون کا فتنہ ہے یہ شوشل میڈیا کی لانت ہے آج اس سے سب سے زیادہ خواتین کا جو نقصان ہے اس شوشل میڈیا کی لانت کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ گھنٹوں اس کے اندر برباد ہو جاتے ہیں وقت اس کے اندر زائع ہوتا ہے اور جتنی دیر انسان اس میں مشغول رہتا ہے اس شوشل میڈیا میں فیس بک ہے یوٹیوب ہے اور ٹک ٹاک ہے اور یہ بہت سے ایپس جو بنے ہوئے ہیں جتنی دیر انسان اس کے اندر مشغول رہتا ہے یاد رکھئے کہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اتنی دیر زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آتا اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک ایمان والا بندہ ہو ایک ایمان والی بندی ہو اور وہ اپنے اللہ سے غافل ہو اور اس کا دھیان اپنے اللہ کی طرف نہ ہو اور پھر سوچنا چاہیے اللہ نہ کرے کہ اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا وہ موت ہماری غفلت والی موت نہیں ہوگی اور غفلت والی موت سے پناہ مانگی گئی ہے اس لیے اللہ کے دھیان اور اللہ کے استہزار والی موت ہونی چاہیے تو یہاں پر اللہ تعالی سے ڈھرنا چاہیے اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے ہم کوئی ایسی حالت کو اختیار نہ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم جواب نہ دے سکے کیونکہ چاہے انسان کتنی ہی خلوت کے اندر ہے تنہائی کے اندر ہے لیکن جن چیزوں کو انسان دیکھ رہا ہے جو میسج کسی کو بھیج رہا ہے اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ کو تو معلوم ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے اس چیز کے اور اس دہان اور اس تہزار کو قائم کرنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ میرے ہر قول اور فیل سے واقف ہے اور میں نے اپنی زندگی کے عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے چاہے میری خرابی کا کسی انسان کو پتا نہ چلے لیکن میرے پیدا کرنے والے رب کو تو ضرور معلوم ہے پھر میں اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی میں کیسے کامیاب ہوں گا تو یہ ڈر اور خوف ہے جو انسان کو لگا رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے عامال کا حساب دینا ہے اس لیے اس استہزار کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کل ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آج ہمارے وقت کا ذہنی صلاحیتوں کا جسمانی صلاحیتوں کا جو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ آج اس شوشل میڈیا کی لانت کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور اس میں چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں آج ہر ایک آدمی نے اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا لیا اور اس کو ایسا اس کا نشہ لگ گیا کہ ایسا انسان اس کا ایڈک ہو گیا کہ اب اس کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا سکون نہیں آتا آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہماری زندگی کا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اور بالخصوص خواتین کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کیونکہ گھروں کے اندر جو خواتین ہیں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری وہ خواتین پر مرد سے زیادہ ہوتی ہے اور بچے بچہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی سب سے پہلی تربیتگاہ ہوتی ہے اگر ماں نیک ہوگی ماں کی طبیعت کے اندر نیکی ہوگی ماں نمازی ہوگی تو بچے کے اندر خود بخود وہ چیزیں منتقل ہوتی چلی جائیں گی ماں اگر ذکر اور تلاوت کی پابند ہوگی بچے کی طبیعت بھی اللہ کی ذکر سے اور نیکی سے معنوس ہوتی چلی جائے گی اور اگر گھروں کے اندر جیسے آج کل کا ماحول ہے بڑی بڑی ال سی ڈیاں لگی ہوئی ہیں اور اس پر جو ہے وہ کیبل کے کنکشن ہے اور اس پر جو ہے وہ سارا دن گانا باجا موسیقی اور میوزک چل رہا ہے آج گھروں کا ماحول پرہ گندہ ہے پھر اس موبائل فون کی لانت نے سب کچھ بربادی پھیلائی ہے تو یاد رکھئے پھر ایسے ماحول کے اندر ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں پھر اپنی اولاد کو کیسے ہم نیک بنا سکتے ہیں اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک نہ بنایا تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کے حق کو کیسے ادا کیا اس کو اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا اسے نیک ہم نے کیوں نہیں بنایا کل اللہ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا ہم اللہ کے سامنے کیسے کامیاب ہوں گے اس لیے اپنی حیاء کی عفت کی پاگ نامنی کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس گھر کے ماحول کو ہمیشہ بگاڑ سے اور فساد سے بچانا چاہیے آج گھروں میں معمولی معمولی بات پر تقرار ہو جاتی ہے غصہ جلدی آ جاتا ہے اس غصہ جلدی آنے کا بھی جو ایک سبب ہے وہ بھی یہی شوشل میڈیا کا استعمال ہے کہ جب انسان کی صلاحیت اس کی قوت کسی ایسے کام کے اندر خرچ ہو جاتی ہے جو بالکل فضول ہو لا یانی ہو اور جو اگر چھوڑ دے تو کوئی حرج بھی نہ ہو تو انسان جب اس کام میں اپنے آپ کو تھکا لیتا ہے ذہنی طور پر جسمانی طور پر گھنٹوں اس کے اندر مشغول رہتا ہے تو پھر ایسا آدمی عدمِ برداشت کا شکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی بات بری لگتی ہے اور شوہر کو بیوی کی بات بری لگتی ہے اولاد کو ماں باپ کی بات بری لگتی ہے ماں باپ کو اولاد کی بات بری لگتی ہے وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ اس درجے اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں پھر کسی کی بات سننے کی حمد نہیں ہوتی کسی کا مسئلہ حلق نہیں کر پاتے پل کے معاملات علشتے چلے جاتے ہیں اور جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہے جو پیار کا محبت کا الفت کا سب سے پہلے وہ تعلق قربان ہو جاتا ہے وہ تعلق زبا ہو جاتا ہے محبت کی جگہ نفرت اور عداوت آ جاتی ہے اس لیے گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جب انسان گھر کے اندر ہو تو اس موبائل فون کو بند کر کے رکھ دے اور پھر گھر میں آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے اس موبائل کے ساتھ کنیکشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنا چاہیے آج موبائل کے ذریعے سے کنیکشن تو بہت بڑھ گئے کہ پوری دنیا میں نامعلوم کہاں کہاں جو ہے وہ کنیکشن پھیلے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ریلیشن کمزور ہو گئے اور انسان کو زندگی میں جو خوشی ملتی ہے وہ کنیکشن سے نہیں ملتی وہ لائکس سے نہیں ملتی بلکہ وہ خوشی ملتی ہے انسان کو ریلیشن سے تو اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان رشتوں کو اس شوشل میڈیا کی نظر نہیں کرنا چاہیے ان رشتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے یہ ایک ایسے حقیقی رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اس کے ذریعے انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتا ہے اور ایک خوشی اور غمی میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس لیے رشتوں کو ہمیشہ مضبوط کرنا چاہیے اور ہر وہ کام ہر وہ کلام جس سے رشتے کمزور ہوتے ہوں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یاد رکھئے کہ زندگی کے اندر آج ہر گھر کے اندر یہ کیفیت ہے اکثر گھروں میں یہ بات ہے کہ جس انسان کو دیکھو آج وہ پریشان نظر آتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں اللہ نے بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ نے حیثیت سے بڑھ کر نعمتوں سے نوازا ہے لیکن پریشانی کا سبب کیا ہے پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوا کرتی کیونکہ جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو اس کو ملتا ہے اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا اس لیے ہمیشہ اپنی خواہشات کو کم کرنا چاہیے خواہشات کو گھٹانا چاہیے کیوں حضرت علی کرم اللہ حواج فرمایا کرتے تھے کہ بھئی خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضروریات فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ خواہشات کو کم کرنا چاہیے اور دنیا کی زندگی کے اندر اس زندگی کو سکون سے گزارنے کا راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھئی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کیونکہ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو اپنی نعمت کی ناخدری ہوگی پھر ناشکری ہوگی کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میرا مکان تو بہت چھوٹا ہے فلان کا مکان تو بہت بڑا ہے میرے گھر میں تو ایسا فنیچر نہیں ہے فلان کے گھر میں تو ایسا فنیچر ہے ہمارے پاس تو بہت چھوٹی سواری ہے اور فلان کے پاس تو بہت بڑی سواری ہے بہت مہنگی سواری ہے تو جب دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے ہمیشہ پریشانی کا شکار رہیں گے اس لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ اگر میرے پاس مکان رہنے کا ہے تو بہت سے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جنہیں کرائے کا مکان بھی نصیب نہیں ہوتا بلکہ فٹ پاتوں پر اور پارکوں میں رات کو سوتے ہیں تو کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سر پر ایک سائبان دیا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھی تو میرے دل میں یہ شکوا تھا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا اپنی گلی کے کونے پر پہنچا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر ہی نہیں تو مجھے بڑی شکر کی توفیق ملی کہ بھئی میرے پاس تو چپل نہیں ہے اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے تو شکر کی توفیق ملی تو اسی لیے دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو ہمیشہ شکر کی توفیق ملے گی اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کیے ایک تو یہ کہ اس نعمت کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھو کہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرما دی چاہے وہ مکان ہے چاہے وہ سواری ہے چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے کوئی بھی نعمت ہے یہ سوچو اللہ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ نعمت عطا کی ہے پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر عطا کرو اور ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی نعمت پر اترانہ نہیں چاہیے اور کبھی نعمت مل جانے پر کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ورنہ انسان پر آزمائش آ جاتی ہے امتحان آ جاتا ہے کیونکہ جب انسان نعمتوں میں پھلتا پھولتا ہے تو یہ نعمت اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے ایک آزمائش ہوتی ہے اور اصول ہے کہ جب کسی درخت پر پھل لگ جاتا ہے تو وہ پھل کی شاخے جگ جاتی ہے آپ دیکھنے بھی باہر یہ درخت ہے اس پر عام لگا ہوا ہے اب عام کے وزن سے اس کی شاخے جگ گئی اسی طرح سے جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو تو اس انسان کو جگ جانا چاہیے اس کے اندر آجزی آ جانی چاہیے انکساری آ جانی چاہیے اللہ کی مخلوق سے محبت آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمت اللہ نے ایک بات یہ لکھی کہ درتے بھی رہنا چاہیے در لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کسی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے ناشکری نہ ہو جائے اور کہیں یہ نعمتیں ہمارے پاس سے چلی نہ جائیں کیونکہ جو ذات نعمت کے دینے پر قادر ہے وہ ذات نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہے واپس لے لینے پر بھی قادر ہے چاہے وہ صحت کی نعمت ہے جوانی کی نعمت ہے مال کی نعمت ہے جائدات کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے بے شمار نعمتیں ہیں اس لیے کبھی اپنی نعمت پر اترانہ نہیں چاہیے بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اگر ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے کیونکہ دی کس نے وہ اللہ نے دی ہے اور جب اللہ نے دی ہے وہ چھوٹی نعمت بھی چھوٹی نہیں ہے وہ بہت بڑی ہے ہماری حیثیت سے وہ بہت بڑی ہے اس لیے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بھئی جو ملا ہماری حیثیت سے بڑھ کے ملا اور اس پر اللہ کا شکر پھر انسان بہت سی خرابیوں سے بچا رہتا ہے تو اس لیے ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کا احتمام کریں نمازوں کی پابندی ہے روزے کی پابندی ہے اسی طرح نوافل ہیں ذکر اذکار ہیں اور اپنے گھروں کو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے اسی طرح سے زندگی کو آرام دے اور سکون پر سکون بنانے کے لیے ہمیں اپنی فاہشات کو بھی کم کرنا چاہیے فاہشات کو نیچہ کرنا چاہیے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جب فاہشات بڑھ جاتی ہیں کبھی انسان کی انہ بڑھ جاتی ہے تو رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر رشتوں کا نقصان ہو جاتا ہے کبھی بیوی کی انہ بڑھ جاتی ہے تو شوہر جیسا رشتہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر وہ رشتے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ جدائی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے گھروں کے اندر بالخصوص بچیوں کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ بھئی ہمیشہ ایک ضروریات پر اکتفاہ کرنے کی عادت ڈالو کہ جو ضرورت کے وقت جو ضروری چیز مل جائے بھر شکر کے ساتھ اسے استعمال کر لو خواہشات نہ بناو کہ یہ کھانا ہونا چاہیے یہ پہنا ہونا چاہیے یہ سواری ہونی چاہیے نہیں نامعلوم بچییں آگے جاتی ہیں بچیوں کے کیا نصیب ہوتے ہیں بچیوں کو آگے کن حالات کے اندر گزارہ کرنا پڑتا ہے اس لیے شروع سے اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ بھئی خواہشات کو کم کرو اور اسی طرح سے یہ تربیت ہونی چاہیے کہ رشتوں کا جو عزت اور احترام ہے اسے بڑھانا چاہیے اپنی انا کو نہیں بڑھانا چاہیے اور نہ کبھی اپنی انا کا پجاری بننا چاہیے ہوتا یہی ہے کہ کبھی شوہر سے کوئی بات ناغواری کی پہنچ گئی اب عورت اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے اور اس انا کی وجہ سے شوہر جیسا رشتہ قربان ہو جاتا ہے نوبت جو ہے اللہ نہ کرے بعض اوقات جدائی تک آ جاتی ہے اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں طلاق کی جو شرع ہے جدائی کی جو شرع ہے یہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ چند مہینے شادی کو ہوتے ہیں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے ابھی سال شادی کو ہوا طلاق کی نوبت آ گئی ابھی پچھلے دنوں میرا جنوبی افریقہ کا سفر ہوا ایسے ایسے حالات اور واقعات سننے کو ملے کہ جی ایک مہینہ شادی کو ہوا طلاق کی نوبت آ گئی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مہینے میں تو انسان ابھی کوئی خوشی حاصل کر بھی نہیں پاتا اور جدائی کی نوبت آ گئی آخر کیا وجہ ہوئی تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ زندگی جو نام ہے وہ خواہشات کا نام نہیں ہے زندگی نام ہے کمپرو مائز کا کہ ہمیشہ زندگی کمپرو مائز کے ساتھ گزرتی ہے اور یاد رکھئے کہ کمپرو مائز کرنے کے لیے آپ کو اپنی سطح سے نیچے آنا پڑتا ہے آپ کو نیچے آ کر کمپرو مائز کرنا پڑتا ہے پھر تو زندگی کے اندر سکون آتا ہے اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بڑے بنے رہے اور ہماری بات بھی اونچی رہے اور ہم کمپرو مائز کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر رشتے توڑ جاتے ہیں رشتے قربان ہو جاتے ہیں اس لیے اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے کہ رشتوں کا احترام باقی رہے اللہ رشتوں کے بقا کو پسند کرتا ہے اللہ جوڑ کو پسند کرتا ہے اللہ توڑ کو نہ پسند کرتا ہے اس لیے ہر حال میں جوڑ ہونا چاہیے توڑ نہیں ہونا چاہیے اور بالخصوص مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہاں اس جگہ میں اس مدرسے کے اندر بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور بچیوں کو مستقبل کے اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے کہ آگے جا کر انہوں نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے تو میری بھی یہ چند معروضات اپنی بیٹیوں کے لیے کہ آگے کی زندگی کے لیے ہمیشہ اپنی خواہشات کو چھوٹا رکھو بڑوں کا عدب اور احترام رشتوں کا عدب اور احترام ہونا چاہیے دلوں میں آجزی ہونی چاہیے اور اچھے اخلاق کا انسان کو حامل ہونا چاہیے یاد رکھیے کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور جو ایک جسے کہا گیا کہ یہ خدائی ہتیار ہے وہ کیا ہے وہ اچھا اخلاق ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے ذریعے سے دشمن کا بھی دل جیت سکتے ہیں اور اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں بد اخلاقی ہے تو پھر آپ اپنے کا بھی دل توڑ سکتے ہیں اس لیے اچھے اخلاق کو اپنا ہتیار بنانا چاہیے اچھے اخلاق کو اپنی طاقت بنانا چاہیے پھر انشاءاللہ اچھے اخلاق والا جو مرد ہے عورت ہے اور بچیاں ہیں یہ کسی بھی محول کے اندر جائیں کسی بھی گھر میں جائیں پھر انشاءاللہ اس گھر پر ان کا راج ہوگا کیونکہ ان کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ یہ اخلاق دوسروں کے دلوں کو جیتنے والے ہوں گے اور سب سے زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کا دل جیتا جائے اور وہ اچھے اخلاق سے جیتا جا سکتا ہے وہ کسی وظیفے سے نہیں جیتا جا سکتا وہ کسی تعویز سے نہیں جیتا جا سکتا وہ اچھے اخلاق سے جیتا جا سکتا ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے ہمیشہ انسان کو عروج سے نزول کی طرف آنا پڑتا ہے بڑائی سے اسے چھوٹا بننا پڑتا ہے اس کے بعد جہاں کر اس کے اچھے اثرات قائم ہوتے ہیں اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جب گندم کی فصل لگائی جاتی ہے جب کوئی بھی بیچ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد زمین کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ پودا بڑا ہوتا ہے اور وہ پودا پھل دیتا ہے اب کوئی انسان یہ سوچے کہ میں نے جو بیچ ڈالا تھا جو گندم کا ڈالا ڈالا تھا ذرا زمین کھول کر دیکھوں کہ وہ کہاں ہیں تو جب زمین کھول کر آپ دیکھیں گے وہ گندم کا دانہ اندر فنا ہو چکا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا تو گندم کا دانہ جب اپنی ہستی کو فنا کرتا ہے ایک دانہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اس کے ذریعے سے سیکڑوں دانے مل جاتے ہیں ہزاروں دانے مل جاتے ہیں لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ وہ دانہ پہلے اپنے کو مٹاتا ہے اس کے بعد سارا باغ جو ہے وہ گلے گلزار نظر آتا ہے پھر درختوں پر پھل نظر آتے ہیں لیکن اس کی جڑ کے اندر اگر جا کر دیکھا جائے وہ بیج نظر نہیں آتا جو اس کے اندر ڈالا گیا تھا تو اس لیے تکبر کا بیج عجب کا بیج خود پسندی کا بیج اور حسد بغس کینے کا بیج ان بیجوں کو اپنے اندر سے فنا کرنا چاہیے اور جب یہ بیج فنا ہوں گے تو پھر توازو پیدا ہوگی پھر توقع آئے گا پھر تفریز آئے گی پھر رضا آئے گی پھر رجا آئے گی اللہ سے امیدیں قائم ہوں گی اور اچھے اخلاق سے ہمارا ظاہر اور باطن آراستہ ہوگا اور پھر اچھے اخلاق کے لیے ہمارے پاس تو ایک ایسا رول موڈل ہے ایک ایسی آئیڈیل ہستی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ بس ہم ان کے اخلاق کو پڑھتے چلے جائیں اور ان اخلاق کو اپناتے چلے جائیں زندگی کے اندر سکون آجاتا ہے زندگی کے اندر ایک باغ و بہار آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دی اور یہ جب ہی ہوتا ہے جنت کا نمونہ جب آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپس میں محبتیں الفتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ گھر کا جو ماحول ہے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور دنیا کی زندگی میں جنت کا مزا آتا ہے وہ رشتوں کے اکرام سے آتا ہے وہ کسرت مال سے نہیں آتا وہ کسی بڑے مکان سے نہیں آتا اور یاد رکھئے کہ ایک انسان اچھا انسان اگر بنتا ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے اچھی عادات سے بنتا ہے وہ اچھے مکان سے اچھے لباس سے اچھی سواریوں سے اور زیادہ مال و دولت سے اچھا انسان نہیں بنتا وہ اچھی عادات اور اچھے اخلاق سے اچھا انسان بنتا ہے اور اللہ کی نظر بھی اسی پر ہوتی ہے اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس لباس کیسا ہے ہمارا چہرہ کیسا ہے اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے اس کے دل میں تکبر تو نہیں ہے حسد تو نہیں ہے مغز تو نہیں ہے کینا تو نہیں ہے اگر دل ان برائیوں سے صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے پھر وہ دل اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آتی ہے اور پھر اس گھر کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے تو اس لیے اپنے بڑوں کا عدب اور احترام ہونا چاہیے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے اور کسی کے ساتھ کبھی بھی نفرت کا حقارت کا برداؤ نہیں ہونا چاہیے اپنے غصے پر قابو ہونا چاہیے اور جب غصہ آئے تو غصے میں زبان سے کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ غصے کی جو کیفیت ہے فرمایا کہ یہ ایک ناری کیفیت ہے ایک آگ کی کیفیت ہے اب اس میں جو بعض زبان سے نکلے گی اس کے اندر اثر نہیں ہوگا اس کے اندر فساد ہوگا یہی وجہ ہے کہ گھروں میں جب غصے کے اندر بات چیت کی جاتی ہے گھر کے اندر فساد بڑھ جاتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور سکوت اختیار کیا جائے اور حدیث میں بھی آتا ہے من سومتہ نجا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی کیونکہ بولنے کا انسان نے حساب دینا ہے خاموش رہنے کا حساب نہیں دینا اس لیے خاموشی کے اندر نجات ہے تو اپنے غصے کو قابو کرنا چاہیے اور دل کے اندر نرمی آجزی ساری پیدا کرنی چاہیے اور اگر کوئی دوسرا غصے والا ہے کوئی تیزی کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہے تو وہ اس کو اپنی ذات پر اختیار ہمیں اپنی ذات پر اختیار اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے ہم اپنے اچھے اخلاق کے دامن کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اچھے اخلاق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا چاہیے یہ اچھے اخلاق اللہ کو پسند ہے اور جو اچھے اخلاق والا مومن ہے اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے جو ایک دینی تربیت کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے اس گھر سے اس فیض کو اللہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اللہ تعالیٰ خواتین کے اندر دین کا شعور اور دین کی عظمت اللہ دلوں میں پیدا فرمائے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ گھروں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ محبت الفت ڈال دے اور نفرت کو عداوت کو اللہ دور فرما دے اور سب کے گھروں کے ماحول کو اللہ دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دے اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریس فرما دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اب دعا کرنیجئے الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتخین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآقات وتخزیلنا بها جميع الہاجات وتطاہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقسل غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیل اللہم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الرکم والمقام ابلغ لروح سیدنا ومولانا محمد من السلام ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیل اللہم اعننا على ذکریک وشکریک وحسن عبادتك اللہم بفتقنا لما تحب وترغا من القول والعمل والفعل والنیت والهدا انك على كل شيء قدیل اللہم انا نسألوك الهدا والتقا والعفاف والغنا اللہم انا نسألوك الصحة والعفة والامان وحسن الخلق والرزا بالقدر اللہم زدنا ولا تنخسنا واکرمنا ولا تہننا واعطینا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤثر علينا وارغینا وارغعنا اللہم انا نعوذ بکا من جهد البلا ودرخ الشقا وسوء القزا وشماتت الاعدا اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجميع سختک اللہم ارین الحق حقا وارزخنا اتباہا وارین الباطل باطل وارزخنا جتنابا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایہ سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معارفت اتا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق اتا فرما یا اللہ مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق اتا فرما اور یا اللہ اس مقصد کو عدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ زندگی کو یا اللہ جو آپ نے امانت ہمیں عطا کی ہے یا اللہ تیری رضا میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اس امانت میں یا اللہ خیانت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یہ ادارہ یہ مدرسہ یا اللہ جہاں بچیوں کی دینی تربیت کا احتمام ہے یا اللہ اسے بے حساب ترقیات عطا فرما یا اللہ جو بچیاں یہاں پر آنے والی ہیں یا اللہ پڑھنے والی ہیں اے اللہ تُو دلوں کو دین کی عظمت سے سرشار فرما یا اللہ علم دین سے دینوں کو منور فرما یا اللہ اس خیر کو یا اللہ ہمیشہ جاری و ساری فرما اور یا اللہ جو اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ تُو ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا گھروں میں محبت علفت پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما ادائے حقوق کی یا اللہ توفیق عطا فرما حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو تمناوں کو از غیب پورا فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ایمان کی ترقی آزا کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما سب کے گھروں میں یا اللہ سب کے اولادوں کو نیک صالح بنا آنکھوں کی تھندک بنا والدین کیلئے راحت کا ذریعہ بنا یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاہے ہیں اے اللہ ان کے لئے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما تمام والدین کو اس فریضے سے سبک دوش فرما والدین کی آنکھوں کو تھندک اور راحت عطا فرما یا اللہ سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی تھندک بنا جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما یا اللہ میاں بیوی کے تعلق میں آپس میں محبت الفت پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما یا اللہ دلوں کو جوڑ دے یا اللہ نفرت اور عداوت کو دور فرما دے یا اللہ ایک دوسرے کے حق کو عدا کرنے والا بنا حق کو پہچاننے والا بنا حق تلفیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے ہر کتنے سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما عافیت دائمہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیح العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وجزا اللہ اننا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ هو آلو وصلی اللہ تعالیٰ وسلم على النبی البنی آمین آمین برحمتك يا ارحمان راحمين